بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کو ایک مرتبہ پر سٹیڈی سی ایس ایس پی ایم ایس میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی بار ہم نے نائنٹین ففٹی سکس کنسٹیوشن کے بارے میں پڑھاتا اور اس کے مین فیچرز کے بارے میں جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھا ہے تو میں نیچے اس کا لنک دیتا ہوں آپ اس پہ کلک کریں اور پہلے وہ ضرور دیکھیں تو آج بات کرتے ہیں نائنٹین سٹیٹو کنسٹیوشن کے بارے میں آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت یونیک ہے بکس ہے سوار سے ہوئے کنسٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آپ پاکستان بائی خامت خان اس میں پیج نمبر ون ترٹی ایٹ آپ دوست اس لیکچر کو سننے کے بعد خود بھی ویزٹ کر کے بکس کو دیکھیں ضرور دیکھیں تو پھر آپ یہ ہر جگہ پر یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن نائنٹین پفٹی سکس کنسٹیوشن کے بعد یہ دوسرا کنسٹیوشن تا پاکستان کا اس وقت جنرل ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ تے نائنٹین پفٹی سکسٹیوشن جو اس کا فرسٹ مین پیچر ہے وہ ہے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ سکسٹیوشن میں پریزیڈنٹ کی پاس پاور سیادہ تے اس میں دوسرا میں دوسرا میں لگا quien فیچر ہے پریزیڈنٹ وقیئی سکسٹیوشن دوسرا میں دوسرا میں دوسرا میں دوسرا میں اگر آپ دوست موازنہ کریں 1956 constitution کا اور پس اور 1962 constitution کا آپ کو بہت clear ہو جائے گا ان میں جو main difference ہے 1956 constitution اور 19 to constitution میں وہ ہے presidential form of government وہاں پر parliamentary form of government تھا اور یہ presidential form of government ہے president کون بن سکتا ہے president کے لئے required ہوگا کہ وہ مسلم ہو دوسرا اس کی عمر 35 years سے کم نہ ہو اور وہ کوالی فائید for election is a member of the national assembly اس کو کس سرہ پریزن کا کس سرہ انتخاب ہوگا he was to be elected indirectly by an electoral college ان کو electoral college کے ذریعے indirectly منتخب کیا جائے گا 1956 constitution میں پریزن کی عمر جو کہ 40 years 40 years سے کم نہ ہو and 1962 constitution میں اس کو کم کر کے پینتی سال تک لائے گیا تا electoral college ہے جو کہ پریزن کو متخب کر سکتا ہے the president was to be elected by an electoral college formed by not less than 80,000 electors جس کو 80,000 کو equally distribute کیا گیا تا in two provinces east and west pakistan each provinces was to be divided into not less than 40,000 and territorial units to be known as electoral units اب کون اوٹ پول کر سکتا ہے any citizen who was at least 21 years of age and have a sound mind and was a resident of the country and enrolled in his electoral units اب پریزنڈ کی ترم کی بات کرتے ہے کہ ایک پریزنڈ کیتنے عرصے تک 19th to constitution کے مطابق پریزنڈ رہ سکتا ہے the term the term of the president was fixed for five years اب کون پریزنڈ نہیں بن سکتا وہ شخص جو کہ continuously 8 سال تک پریزنڈ رہ چکا ہو وہ پریزنڈ نہیں بن سکتا 1962 constitution کے مطابق اب پریزنڈ کے پاس کیا کیا power ہے پریزنڈ کے پاس legislative power ہے پریزنڈ کے پاس executive power ہے اور پریزنڈ کے پاس judicial power بھی ہے 1962 constitution کے مطابق اس کے legislative power پر اگر ہم غور کرے توس کے ساتھ جو ہی has the power to give ascent to the bill second number withhold ascent from the bill اور third number return the bill to the national assembly with a message requesting that the bill اور a particular provision of the bill be reconsidered and amendments suggested in his message be considered دوسرے main feature کی جانے بڑھتے ہیں on prominence over the province and most importantly political and financial control of the center over the province 1956 constitution میں پرو پروینس کے پاس پاور زیادہ تھی لیکن 19 سٹیو کنسٹوشن میں اس کو سنٹرلائز کیا گیا تھا فیڈل سسٹم تھا لیکن پاور جو ہے وہ سنٹر کے پاس زیادہ تھی اب غور کریں کہ جتنے بھی political parties تھی predominantly east پاکستان میں انہوں نے 1950 کنسٹوشن کو accept نہیں کیا تا کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ پروینشل آٹانمی زیادہ سے زیادہ ہو فیکٹ لائک دیٹ even under the 1962 کنسٹوشن دی سنٹر گورمن کنٹینیو to dominate and the provincial and regional feeling continued to grow particularly over the economic development of the country the third main feature of the 1960 constitution was a unicameral legislature like the 1950 constitution provided for a unicameral system دو جسا که ہم کو پتا ہے کہ most of the federal form of government اس میں two houses ہوتی ہے لیکن یہاں پہ unicameral legislature کو تجویز کیا گیا تھا جب عیوب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ restore کرے constitutional government کو اور جو 1960 constitution was in process تھا in making تو ایک ایک جج پہن سٹھ سال تک مین ایمپورٹن جو ہے وہ islamic character of the constitution 1956 constitution میں جو islamic provision تے ٹیک اسی ہی طرح 1962 constitution میں بھی کوپی کر دیا گیا تھا the islamic provisions were continued as in 1956 constitution where according to constitution constitution کے متابق the muslims of pakistan should be enabled individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concept of islam and should be provided with the facilities whereby they may be able to understand the meaning of life according to those principles and concepts جس کے اور بھی جو چکے کے president muslims ہوگا اور جو بھی فیصلے ہوگے ملک میں وہ according to the teaching of quran اب ہم جاتے conclusion کی طرف کہ principal objective جو تا 19th constitution کا وہ تا presidential system اور indirect franchise اور وہ convinced تا کہ صرف presidential form of government جو ہے وہ پورے ملک میں unity لا سکتا ہے کی بکا صرف اور صرف presidential form of government ہے کیونکہ president who alone could guarantee unity integrity and solidarity of the state of Pakistan شکریہ